موسیقی 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 کی ریلیشن کیا تھے جو جی بتاتی ہے اتنا نہیں پتا بٹ پرسنلی ہی کچھ تھا زیانگ اسے کی دے کر جانے لگتی ہے اور وہ اس کے پوچھنے پر بتا دیتی ہے کہ اندر رمین رکھا ہوا ہے تم کھا سکتی ہو اور زیانگ چلی جاتی ہے مسٹر کی مس مین کو بولتے ہیں میں نے سنا تم ٹرائول کرنا چاہتی ہو تم ٹریٹمنٹ کے لیے کیوں آگری نہیں کر رہی مس مین بولتی ہے ٹریٹمنٹ ہو یا پھر نہ ہو ریزلٹ سیم ہی ہوگا بال جڑیں گے دانٹ ٹوٹیں گے ہی ادھر زیانگ زیوزی کے ساتھ نوڈلز بنا رہی تھی اور اسے چنتا تھی کہ وہ لوگ کون سے گھر میں رہیں گے زیوزی اسے ہوتیل میں رہنے کا آفر گرتی ہے ادھر باتوں باتوں میں زیانگ سے زیوزی پوچھتی ہے کہ گوشی کدھر رہتا ہے زیانگ بتاتی ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے اور گروپ میں پریکٹس کرتا ہے جب تک فیمس نہیں ہوگا تب تک ہار نہیں مانے گا ادھر یہ دونوں گوشی کے پاس پہنچ گئے تھے اور گوشی تو ابھی بھی براشی کر رہا تھا وہ دونوں مل کر اپنا بیچارہ مو بنا کے اس سے بیس دن یہاں رہنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں زیوزی گوشی کے روم میں جا کر سو جاتی ہے اور وہاں گوشی پہنچتا ہے جو کی بڑا حیران تھا اسے دیکھ کر اور وہ اسے ترنت اس چادر سے نکلنے کو بولتا ہے جیسے زیوزی اسے پیسے کا علاج دیتی ہے تو گوشی بولتا ہے تم تو یہاں سو جانا میں سوفے میں سو جاؤں کا زیوزی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ادھر زیانگ گوشی کو بتا رہی تھی کہ اسے بس گوشی کی ہی پلیس یاد آئی اس لئے اس نے اس کو یہ سجس کیا زیانگ بولتی ہے زیوزی اتنی بھی بری نہیں ہے وہ پورا دن خوش رہتی ہے اور آلسو بریب بھی ہے ہاں چائم وہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے اسے ایسے کیسے بھگا دیں زیانگ بولتی ہے زیوزی رچ فیملی سے ہے کچھ ہوتا بھی ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے گوشی بولتا ہے ہوب کرتا ہوں تم دونوں بیس دن ہی رہو تب وہاں زیوزی کھانا رونتے ہوئے آ جاتی ہے زیانگ بولتی ہے اس نے دو گھنٹے پہلے ہی تو کھایا تو زیوزی بولتی ہے اسے پھر سے بھوک لگ گئی تب ہی اس کے دو دوست آ جاتے ہیں زیوزی انہیں خود کو گوشی کی فرینڈ کہہ کر انٹریڈیوز کرواتی ہے ایک کا نام ہوتا ہے ٹھے اور دوسرے کا نام ہوتا ہے منزے وہ سارے بڑے جلدی گھل میں جاتے ہیں جو گوشی کو کافی زیادہ عجیب لگ رہا تھا بات باتوں میں گوشی بولتا ہے زیوزی اسے پسند کرتی ہے کیا تو زیانگ بولتی ہے کیوں وہ اسے پسند کرتا ہے کیا جو اس سے فرق پڑھ رہا ہے گوشی بولتا ہے کیا ایسا نہیں ہے پھر زیانگ وہاں سے چلی جاتی ہے تو گوشی ایک بک نکالتا ہے جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ بک فیک دیتا ہے ٹیرس پہ گوشی ہوتا ہے جہاں زیوزی کو اچانک سے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے وہ بتاتی ہے اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ چاند کو دیکھنے آ گئی اور پھر وہ اس سے اپنی عجیب سی سوال جواب سٹارٹ کر دیتی ہے اور بولتی ہے وہ امید کرتی ہے کی وہ اسے سمجھیں تو گوشی بولتا ہے اس لئے تم مجھ پہ انٹرسٹڈ ہو کہ تم میری گرل فرنڈ بن جاؤ تو پھر تم اس سے پوچھی کیوں نہیں لیتی ہو اور وہ یہ بول چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں گوشی کو بھی زیوزی والا سپنا آتا ہے گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کہ جس سے آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے جائے اور وہ یہ سپنے کی وجہ سے اٹھ کے ٹیرس پہ آ جاتا ہے ادھر صبح ہوتے ہی ہم زیوزی کو گوشی کے گھر دیکھتے ہیں جہاں اس نے بہت سارے سمان مانگوائے رکھے تھے جو دیکھ گوشی گصہ کرتا ہے بٹے اور منزے کے تو بلے بلے ہو چکے تھے اتنی ساری لیمیٹڈ ایڈیشن کو پا کر تو زیوزی گوشی کو اس کا طوفہ دکھانے لگتی ہے وہ اسے ایک ٹی شیٹ دیتی ہے جس میں اس نے خود کو ڈراؤ کیا تھا اور اپنی سی ایم ٹی شیٹ میں گوشی کو اور گوشی کو یہ کافی زیادہ واہیات لگتا ہے گوشی باتروم جا کر اس ٹی شٹ کو پہن بہت سارے پوزز بنا کر ٹرائے کرتا ہے زیانگ گھر آتی ہے اور گھر اتنا میسی دیکھ کے ان دونوں کو بولے لگتی ہے سب صاف کرو یہ دونوں بولتے ہیں ہماری چھوٹی انجل جیوزی سوئی ہوئی ہے جس میں زیانگ بولتی ہے کہ ابھی کچھ دن ہوئے بھی نہیں اور وہ انجل بن گئی تو پھر کیا تھا وہ بھی اپنے سرپرائزز دیکھ کر ان سب کے ساتھ مل جاتی ہے تب ہی لی جے کیک لے کر دور پہ کھڑا تھا یہ لوگ دور کھولتے ہیں زیانگ اسے کیک لے کر دور بند کر دیتی ہے ایک پارسل والا سمجھ کر تو لی دور کھول کر اندر آتا ہے اور زیانگ سے وہ کیک چھین کر زیوزی کو بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو کہ اس نے مغوایا تھا یہ دیکھ وہ بولتا ہے تم اس بورنگ اور گریب جگہ میں کیوں رہ رہی ہو سارے گوشی والے فیسلیٹیز کو بتا رہی تھی تو لی بولتا ہے لگتا ہے تم اس کی بات کر رہی ہو تو پھر لی اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ساتھ گھومنے چلو گی وہ بولتی ہے ہاں پر ابھی نہیں کیونکہ ابھی میں تھوڑی بیزی ہوں اور وہ نہ آنے چلی جاتی ہے لی جا کر گوشی کے پاس بیٹھ جاتا ہے جو مومنٹ کافی زیادہ آکورڈ ہوتا ہے اور انہیں یہ تینوں بندر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے پھر گوشی بولتا ہے تم ابھی یہاں کیوں ہو اور پھر ہم نیکس مارننگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ دونوں بلکل ہی چھپ کے سوئے ہوئے تھے جہاں پہ یہ تینوں انہیں دیکھ بول رہے تھے کہ کل رات کیا ہوا ہوگا اور انہوں نے تو اس کی فوٹو بھی لینا سٹارٹ کر دیا تھا اور جب ان کی نیند کھلتی ہے تو دونوں اپنی انزل بچانے لگتے ہیں ہم زیان کو ٹھیئیٹر کے پاس دیکھتے ہیں جہاں وہ کسی لڑکے کا ویٹ کر رہی تھی اس کے آدے ہی وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے پھر دونوں سینیما کے اندر آتے ہیں اور ہمیں ان کی چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری مومنٹ دکھائی جاتی ہے سینیما سے آ کر زیان بہت زیادہ خوش نک رہی تھی جدر وہ بندہ بھی اسے بہت پیاس سے ٹریٹ کرتا ہے گوشی گھر آتا ہے اور میں پتہ چلتا ہے گوشی کو چھوڑ کے سب کے سب ڈرنک کرنے گئے تھے جو سن زیوزی خوش ہوجاتی ہے اور وہ اس کے کھانے کے لیے کیک بنانے لگتی ہے اور گوشی گیم کھلنے لگتا ہے تو وہ کیک بنا کر آون سے کیک کو بڑی خوشی سے نکالتی ہے جو کہ اچھا نہیں بنتا گوشی وہ ٹیسٹ کر کے بولتا ہے کہ برا نہیں ہے اور زیوزی تو اس کیک کو کھاتے ہی پچان لیتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا بنا ہے تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور زیوزی کو ڈر لگنے لگتا ہے تو پھر گوشی بولتا ہے کہ تم اندیرے سے ڈرتی ہو وہ اسے ایک جگہ میں کھڑے رہنے کو بولتا ہے اور ایک ٹوچ آن کرتا ہے یہ دیکھ زیوزی ہیپی ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی